میں سمجھتی تھی کہ برطانیہ شاید میں یہ مانتی تھی کہ برطانیہ کو معافی مانگنا چاہیے ان قوموں کے ساتھ جن پہ پاکستان بنا کے مسلط کیا ان لوگوں برطانیہ نے خاص کر بلوچوں سے لیکن مجھے یہاں آ کر حیرت ہوئی کہ وہ بجائے پاکستان کو روکنے کے ویسٹ اور دوسری کنٹرییاں اور دوسری خوتیں بجائے پاکستان کو روکنے کے کینیڈا کو ایک میری پاکستان بنانے جا رہے ہیں مجھے حیرت ہو رہی ہے اور افسوس ہو رہا ہے اس بات کا جو یہاں پر یہ موشن پیش کر رہے ہیں یا اس موشن کی حمایت کر رہے ہیں ایم ون و تری کی یہ پاکستانی فوج سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے انسٹرکشن لے کر آئے ہیں اسے ویسٹ کوئی معمولی سا موشن سمجھ کر اگر اس پر خاموش رہی یا اس پر سوچا نہیں تو ویسٹ کو مستقبل میں یہاں کی نسلوں کو اس کے اثرات سے ضرور گزرنا پڑے گا کیونکہ میں خود ایک وکٹم ہوں اسی مذہبی انتہا پسندی کی میں نے اپنے لوگوں کو اسی مذہبی انتہا انہی مذہبی انتہا پسندوں کے ہاتھوں مرتے دیکھا ہے اسی مذہبی انتہا پسند آرمی کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو جلتے دیکھا ہے ہماری عورتوں کو یہی مذہبی انتہا پسند سوچ کیونکہ یہ ایک میں نہیں سمجھتی کہ اس کا ایم وان اور تری کا تعلق کسی مذہب سے ہے بلکہ یہ ڈائریکٹ پاکستان کی اسٹیٹ پولیسی ہے جو یہاں پہ اپلائی کی جا رہی ہے نائٹی ایٹی سکس میں جب پاکستان میں بلاسپیمی لاؤ آئی تھی تو اس کے جتنے بھی وکٹمز تھے ہنڈریڈز اب وکٹمز اس کے جو تھے وہ سب مسلمز تھے ان میں جو اکثریت تھی وہ سارے مسلمانوں کی تھی اس پر اکرہ خالق جیسے لوگوں نے کبھی بات نہیں کی اس ہیومن رائیس وائلیشن پہ انہوں نے کبھی بات نہیں کی مگر وہ یہاں پہ آکے جو کچھ وہ پاکستان میں کر رہے ہیں اور وہاں پہ انسان اس سے بیزار ہو کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کا پیچھا کرتے ان کو دوسرے ممالک میں بھی اپلائے کیا جا رہے مجھے محسوس نہیں ہوا کہ کینیڈا میں مسلمانوں کی حقوق کی تحفظ ان کو اپنے حقوق کی تحفظ کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ مسلمان اپنے حقوق کے لیے اپنی زندگیوں کے لیے اور اپنی مذہب پر ان کا اختیار ہے وہ آزادہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں مذہبی حوالے سے اپنے کلچر کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں اپنی زبان کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں مگر جس اگر اس طرح کی کوئی سیچویشن پیدا ہوئی اور یہ بل جو ہے وہ پاس ہو گئی میں نہیں سمجھتی کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک خوشکن بات ہوگی بلکہ نہ صرف یہ کینیڈا کے مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے ایک بہت خطرناک زہر ثابت ہو سکتی ہے جو پاکستانی اسٹیٹ بلوچستان میں کوئی ایجوکیشن پر کام کرنے والے استادوں کو کوئی ایجوکیشن پر کام کرنے والے پروپیرسرز کو انٹیلیکچولز کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مار رہی ہے ایسیڈ تروئنگ آٹیکس ہو رہی ہے ہماری لڑکیوں پر کیونکہ وہ اسکول جانا چاہتی ہیں کیونکہ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی ہیں ایک ہی یونیورسٹی ہے بلوچستان میں وومنز یونیورسٹی کے نام پر کئی سال پہلے اس کے بس پر خودکش حملہ کیا ان لوگوں نے ہماری پڑی لکی نسلوں کو وہ مار رہے ہیں چنچن کے تاکہ اور اسی مذہب کے نام پر کیونکہ وہ جب آتے ہیں ہماری اسکولز میں ہمارے لڑکیوں پر ایسیڈ اٹیک کرتے ہیں تو وہ یہ نعرہ لگا کے جاتے ہیں کہ ہم کوئی ایڈوکیشن کے خلاف ہیں ہم انگلیش لینگویج سینٹرز کے خلاف ہیں کیونکہ یہ کافروں کی زبان ہے ہم نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں پڑھائی جائے اور آج وہ یہاں آکے اس طرح کے قانون اپلائے کر رہے ہیں یہ یہیں سے ختم نہیں ہوگا یہ ایک ایم ون او تری سے ختم ہونے والا نہیں ہے یہ پہلی اینٹ رکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ کوئی اور قانون لے کے آئیں گے اس کے بعد پھر ایک اور قانون ایک اور عذاب لے کر آئیں گے وہ اور آپ لوگ کینیڈینز کو میرے خیال سے ڈسکرمنیشن وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈسکرمنیشن نہیں کرتے اپنے اس بات کو منوانے کے لیے خود کو اور اپنے اقدار کو اپنے ویلیوز کو اپنی ڈیموکریسی کو کینیڈا کی جمہوری سسٹم کو انتہا پسندوں کے ہاتھ میں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اس بات کو وہ اپنے ویلیوز سے ثابت کر رہے ہیں وہ اپنے ڈیموکریٹک طریقوں سے اس کو ثابت کر رہے ہیں یہ تو فریڈم اپ اس پیچ پر قدگن لگانے کی بات ہوئی کوئی اپنے حقوق منوانے کی یا اپنے حقوق حاصل کرنے کی بات نہیں ہوئی کیونکہ ان کا کوئی مذہبی حق یہاں پہ سلب ہوتے کسی نے نہیں دیکھا ہے بلکہ وہ محسوس نہ کریں خود کو کم تر ان کو تو بڑھ چڑھ کے ان کا استقبال کیا جاتا ہے ان کو تو ان کی بڑھ چڑھ کے دی جاتی ہے پھر بھی وہ اس طرح کے قانون نافذ کرتے ہیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم بلوچستان میں میں ایک اسٹوڈنٹ اورگنائزیشن سے بلونگ کرتی ہوں میرے کتنے ساتھی میرے اسٹوڈنٹ دوست کتنے میں نے ان کی لاشیں پاکستانی انہی دہشتگرد اور شدت پسند آرمی کے مجھے لوٹائی ہیں ان کی چہرے بھی دیکھنے پہچاننے کے لائق نہیں تھے ان پہ تیزہ پینک دی گئی ان کی لاشوں پہ ان کو ڈریل کیا گیا تو اور وہی آرمی آج کینیڈا میں اسائلم لے کر فیصلتائز کی جا رہی ہے ان کو کینیڈینز حکومت کی جانب سے جو آرمی ہمارے گھر میں گز کر ہمیں مار رہی ہے ہمارے عورتوں کے ساتھ ریپ کر رہی ہے ہمارے بچوں کو اٹھا رہی ہے اس آرمی کو وہ یہاں پہ پناہ دے رہے ہیں سہولتیں دے رہے ہیں تاکہ وہ اور قابل ہو جائیں ہمیں مارنے کے جو آرمی جو آرمی نائنٹی سیونٹی کو بنگلہ دیش میں وار کرائمز میں ملوویس رہی ہے جینوسائیڈ میں ملوویس رہی ہے لاکھوں بنگالی عورتوں کی اسمت دری کرنے میں ملوویس رہی ہے وہی آرمی وہ نائنٹی پورٹی سیون سے پورٹی ایٹ سے بلوچستان میں کر رہی ہے وہی وار کرائم وہی جینوسائیڈ وہی اجتماعی خبریں وہی ہماری عورتیں گاؤں میں گش کر عورتوں کو ہیلیکپٹر کے ذریعے اٹھا کر ان کو اپنے آرمی ٹورچر سیل میں رکھ کر ان کو سیکس لیب کے طور پر یوز کر رہی ہے وہی مسلمان آرمی اکرہ خالد کی مسلمان آرمی جسے وہ تحفظ دینا چاہتی ہے میں ایک وکٹم کے طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا اگر یہ بل پاس کی گئی نہ سب یہ کینیڈا کے مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا کے انسانوں کے لیے ایک زہر ثابت ہو سکتی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ہاتھ مضبوط جو کوئی بھی کرے میں سمجھتی ہوں کہ بلوچ جینوسائیڈ میں اس کا برابر کا حصہ ہے شکریہ شکریہ